سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بے آئیکار کو بھی دلائیں اسلام ہے اسلام کو اس سے غرض نہیں ہے کہ حکومت کی سیلیکشن کا طریقہ اکار کیا ہے آپ اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھیں کبھی بھی کوئی ایک طریقہ اختیار نہیں کیا گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں نے سیلیکٹ کیا وہاں جمہوریت تھی لیکن حضرت عمر کے لیے ووٹنگ نہیں ہوئی ہے حضرت عمر کے لیے ووٹنگ ہوئی ہے نہیں حضرت ابو بکر نے نائب بنا کے چلے گئے پھر حضرت عمر نے چھے آدمیوں کی کمیٹی بنا دی اس کے لیے بھی ووٹنگ نہیں ہوئی ہے کہ ان چھے میں سے کسی ایک کو منتخب کر لینا سمجھ میں آرہی ہے بات تو وہ چھے میں سے ایک کو منتخب کیا جائے پھر حضرت علی کو منتخب کیا گیا اس کے بعد بادشاہت آئی ہے بادشاہت ظاہر ہے بادشاہت کو شریعت نے پسند نہیں کیا کہ کوئی آدمی طاقت کے بلگوتے پر حکمران بن جائے لیکن اسلام میں یہ عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ اسمعو وعطیعو ولو سلط علیکم رجل حبشی كأن رأسہ ذبیبا کوئی حبشی غلام جو بلکل حکمرانی کا اہل نہیں ہے اور اتنا بے وقوف ہے کہ اس کا سر پچکا ہوا ہے اتنا بڑا پاگل ہے کہ دیکھنے سے پاگل لگتا ہے وہ اگر تم پر مسلط ہو جائے طاقت کے زور سے جمہوری راستہ پھر بھی عوام کی سیلیکشن ہے نا سب سے غلط راستہ کیا ہے کہ ایک بالکل نا اہل آدمی اصلح ہے کہ زور سے زبردستی آپ کا باشا بن جائے اللہ کے نبی نے فرمایا جب وہ بن گیا نا تو اب تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے اور اس کے خلاف بغاوت بولو نا یار نہیں کرنی فرمایا اگرچہ وہ تم پر ظلم کرے ایک صحابی نے پوچھا کہ اگرچہ ظلم کرے فرمایا وَإِن زَرَبُوا زَهْرَكْ اگرچہ تمہاری پیٹ پہ کوڑے بھی لگائے گا تو تم نے اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین جہاد کیا ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا صرف زبان کی حد تک بولنے کی اجازت ہے آپ کو حکمرانے کی پولیسیوں پہ اسلحہ اٹھانے کی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے تو اگر سب سے غلط ترین طریقہ کیا ہے کہ ایک آدمی زبردستی مسلط ہو جائے جب اس کے خلاف اسلحہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے تو جو جمہوری راستہ ہے جس میں عوام سیلیکٹ کرتی ہے اس میں آپ کو حکومت کے خلاف بغاوت کی اجازت کیسے ہوگی تو نبی نے اجازت کیوں نہیں دی تاکہ مسلمانوں کی اجتماعیت نہ ٹوٹے کیونکہ جب حاکم کے خلاف بغاوت ہوتی ہے لاشیں گرتی ہیں خون گرتا ہے ملک ٹکڑے ہو جاتا ہے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اسلامی تاریخ میں مسلح بغاوت کے کبھی بھی اچھے نتائج نہیں نکلے ہمیشہ مسلم ریاستیں دو تکبنو امیہ بڑے ظالم تھے ان کے خلاف جب بغاوت کا کامیاب ہوئی ہے دو مسلمانوں کے خلافتیں دو حصوں میں تقسیم ہو گئے اور اس کے بعد سے آج تک مسلمان ایک خلیفہ پہ جمع نہیں ہو سکے اور یاد رکھو جو آدمی یہ کہتا ہے کہ میں ووٹ نہیں دوں گا کیونکہ میں جمہوری نظام کا حصہ نہیں بننا چاہتا تو وہ جھوٹ بولتا ہے وہ ووٹ دے دیتا ہے دیکھو آپ ایک پارٹی جب الیکشن کے لیے کھڑی ہو رہی ہے آپ سمجھتے ہو کہ یہ درست ہے اور اگر یہ درست نہیں ہے تو کم از کم دوسرے کے مقابلے میں کم درجے کی نالائق ہے لوگ کہتے ہیں سب کرپٹ ہیں تو بھائی سب کرپٹ ہیں تو کچھ کم کرپٹ ہوں گے کچھ زیادہ کرپشن کا شکار ہوں گے کچھ پاناما لیگ میں پکڑے آئیں گے کچھ اس سے کم درجے کے کیس میں ہوں گے کچھ پاناما کیس میں ہوں گے کچھ کم درجے کے تو آپ یہ تو کر سکتے ہو جو کم درجے کا نالائق ہے اس کو ووٹ دے دو اب اگر آپ کہتے ہو میں اس نظام کا حصہ نہیں بننا چاہتا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جس کم درجے کے نالائق کو ووٹ دے کے آگے لا سکتے تھے آپ نے اس کا ایک ووٹ کم کر دیا اور مخالف پارٹی کا ایک ووٹ خود بہت بڑھ گیا تو آپ اس نظام کا حصہ بنو یا نہیں بنو جب آپ کا شنافتی کارڈ بن گیا آپ پاکستانی بن گئے تو آپ ووٹ نہیں دے کے بھی لا شوری طور پر مخالف پارٹی کو ووٹ دے رہے ہیں تو اب جب آپ سو فیصد خیر نہیں لا سکتے تو آپ اس شر کو کم کرنے میں اپنا حصہ ڈالیں گے ووٹ دے کر ووٹ کا بائیکارٹ کر کے آپ ملکی خیر خواہی نہیں کر سکتے بات آئیے سمجھ میں کہ نہیں آئیے تو آپ کو ووٹ آپ کے باپ کو بھی ووٹ دینا پڑے گا چاہے آپ کو جمہوری نظام اچھا لگے یا نہ لگے کیونکہ سسٹم ابھی یہی چل رہا ہے مارکیڈ میں اس سسٹم کو آپ چینج نہیں کر سکتے تو اسی سسٹم میں رہتے ہوئے آپ نے جو کرنا ہے اور جمہوری نظام بعض چیزوں میں آمیرانہ نظام سے اچھا ہے آمیرانہ نظام اس وقت بہتر ہے جب آمیر جو آئے گا نا وہ سو فیصد صحیح ہو اگر وہ سو فیصد غلط نکلا تو وٹ لگا دے گا آپ کی جمہوری نظام میں جب کوئی حاکم آتا ہے تو اگر وہ سو فیصد اچھا نا بھی ہو تو سو فیصد غلط غلط بھی نہیں ہوتا وہ وہ ملک کو نقصان بھی ایک دائرے کے اندر پہنچا سکتا ہے اور اگر کوئی ایسا خلیفہ آ گیا جو ہو تو خلیفہ مگر وہ ایجنٹ ہو وہ تو کسی نظام کا پابند ہی نہیں ہوگا تو اس لیے اس وقت دنیا میں مسلمانوں کے لیے جمہوری نظام دوتھر نظام سے بہرحال بہتر ہے سمجھ میں آرہی ہے بات اس وقت کی بات کر رہا ہوں میں جمہوری نظام بہرحال دوتھر نظام سے اس وقت بہتر ہے کیونکہ سنی جائے گی آپ کی بات آپ تلقی کر کے آگے جاؤ گے آپ کچھ تبدیلیاں لا سکتے ہو اس نظام میں لچک ہے آمیرانہ نظام میں لچک نہیں ہوتی اگر اچھا آ گیا تو ٹھیک ہے گریبی میں آ گیا نہیں آیا تو وات لگ جائے گی اس کو بھی رو گیا یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اس لیے جو ہے اس میں سور شکر کر کے اللہ لگ کر کے اسی کو بہتر کرنے کی کوشش سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور ویل آرکار کو بھی دلائیں